امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ویورز پاکستان نیوی کی جانب سے آج سیلر بیش 2023 ایس کو اناؤنس کیا گیا ہے جس میں ایک ہزار پچپن ویکنٹ اسامیاں ایڈویٹائز ہوئی ہیں ان اسامی میں پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکیں گے بڑی زبردستی جوب اپریشنلٹی ہے پاکستان نیوی میں انشاءاللہ ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جوب ایڈوٹائزمنٹ کے حالے سے بات کریں گے آپ جان پائیں گے کون کون سی برانچز میں یہ اسامیاں اناوس ہوئی ہیں اپلائی کرنے کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اونلائن ریجسٹریشن کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ آپ یہ بھی جان سکیں گے آپ نے آلائن اپلیکیشن فارم کو کس طرح سے سبمیٹ کرنا ہے آپ سے ریفرس کرو میں اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا کونٹینٹ کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تمام جوب اپڈیٹس اور دیگر انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنے کے لیے اس چینل زومی سلیشنز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویورز ان آسانیوں کی تفصیل اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے کمپیوٹر لائپٹاپ یا سیل فون میں انسٹال براوزر کو اپن کرنا ہے اور براوزر کے ایڈریس بار میں آپ نے www.joinparknavi.cov.p کے لکھنا ہے انٹرپریس کیجئے گا آپ کے پاس پاکستان نیوی کی ویب سائیڈ اپن ہو جائے گی یہاں ویورز اب آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برانچز کو منشن کیا گیا ہے یہ جو ایڈوٹائزمنٹ آناؤنس ہوئی ہے یہ سیلر کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ سیلر پہیں گے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا view ad اس view ad پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ ایڈوٹائزمنٹ view ہوگی اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایڈوٹائزمنٹ میں جو برانچز منشن ہیں ان میں تیکنیکل نیویل پولیس مہرین نائب خطیب ہے شیف میوزیشن امٹی ڈرائیور سینٹری ورکر اور پیٹی برانچ کی آسامیاں ہیں ہر برانچ کے سامنے کیٹیگری بتائی گئے یہ دین اپلائی کرنے کے لیے یہ ریکوائیڈ کوالفیکشن ہے اس کو بتایا گیا ہے اسی کے ساتھ عمر کی حد بتائی گئی ہے یہ کم اکتوبر دوہزار تہیس تک یہاں پہ جو ایج لکھی گئی ہے آپ کی ایج اتنی ہی ہونی چاہیے دین ہائٹ کو بتایا گیا اور لاسٹ کالا میں ازدواجی حیثیت بتائی گئی ہے آپ کسی بھی پوزیشن میں اپلائی کرنا چاہ رہے تو آپ نے اس ایجیبیلٹی کریٹیریا کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ آپ یہ کریٹیریا فولفل کر رہے ہیں اگر اس حوالے سے آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی کسیشن ہے تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں مبارہ سے ویویورز ہم ویب سائٹ پر آتے ہیں اور یہاں پہ لکھا گیا ہے ویو کریٹیریا اس پہ آپ کلک کریں آپ کے سامنے کریٹیریا شو ہوگا اس کریٹیریا میں ویورز اس ریکلوٹمنٹ کا تمام پروسیجر بتایا گیا ہے کہ اپوائنمنٹ کا پروسیجر کیا ہوگا آپ کا ریٹن ٹیسٹ کیسے ہوگا اس کے بعد میڈیکل کیسے ہوگا اگر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے سیلیکشن کے بعد آپ کو کون کون سی فیسلٹیز پاکستان نیوی کی جانب سے پروائیٹ کی جائیں گی تو اس کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ویورز اس کے بعد لکھا گیا ہے ریجسٹر ناو آپ نے اپلائی کرنے کیلئے یہاں پہ ریجسٹر ناو پہ کلک کر دینا ہے ریجسٹریشن فارم ویورز آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے یہاں اپنے ایڈوٹائزمنٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے سیلر بی ٹو تھوزن ٹوئنٹی کو چوز کرنا ہے سیلیکشن کے بعد آپ نے یہاں سے برانچ کو چوز کرنا ہے میں یہاں سے سیلر ٹیکنیکل کو چوز کر لیتا ہوں آپ نے بھی جس بھی برانچ پہ اپلائی کر رہے ہیں اس کی سیلیکشن کرنی ہے then آپ سے سیلیکشن سنٹر کے حوالے سے پوچھا جا رہے ہیں یہاں سے آپ کا جو بھی سوٹیبل سنٹر ہے اس کو سیلیکٹ کیجئے گا then آپ نے ٹیسٹریٹ کی سیلیکشن کرنی ہے جو بھی ڈیٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے ڈیٹ کی سیلیکشن کے بعد آپ کے پاس ٹیسٹ ٹائم آئے گا یہاں سے آپ ٹائم کو چوز کیجئے گا اب آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں once again اپلائی کرنے کے لیے جو الیجیبیلٹی کریٹیریہ وہ آپ کے سامنے شو کا میک شور کیجئے گا اس کو آپ فلفل کر رہے ہیں then آپ سے پوچھا جا رہے ہیں شہید نیول وارٹ اگر یہ آپ کے لیے اپلیکیبل ہے یہاں سے آپ نے اپنی کیٹیگری کو چوز کرنا ہے otherwise یہاں سے not اپلیکیبل کو سریکٹ کیجئے گا then آپ نے پکچر اپلوڈ کرنے یہاں پہ لکھا گیا پکچر کا سائز میکسیمم ٹونٹی کی بی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایسی پکچر ہے جس کا سائز ٹونٹی کی بی سا زیادہ ہے تو اس کو آپ نے ری سائز کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ری سائز پکچر اس پہ آپ کلک کیجئے گا پکچر کو ری سائز کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے ری سائز ایمیج ان کے بی کلک کرنا ہے جو بھی آپ کی پکچر ہو اس کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا اپلوڈ ایمیج پہ کلک کیجئے گا میں یہاں سے پکچر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں پکچر سیلیکٹ ہو چکی یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا کہ آپ اس پکچر کو کتنے کبی تک کمپریس کرنا چاہرے تو کیونکہ maximum سائز یہاں پہ 20 کبی ہے میں یہاں پکچر کمپریس ہو چکی ہے کمپریس ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ گو ٹو ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ایمیج پہ کلک کیجئے گا اب یہاں پہ میں اپلوڈ پکچر پہ کلک کرتا ہوں اور یہ پکچر اپلوڈ کرنا ویورز اپشنل ہے ضروری نہیں ہے یہ دیش چکھتے پکچر اپلوڈ ہو چکی اور پکچر کا آپ پری بھی شو ہو رہا ہے یہاں ویورز کینی ریٹ نے اپنا نام لکھنا ہے نام کے ساتھ ہی اپنا CNIC نمبر لکھے گا پہ آپ کے والد صاحب کا نام پوچھا جا رہا ہے ان کا نام لکھنے کے بعد آپ نے ان کے CNIC کو یہاں پہ لکھ لینا ہے جنڈر کی سیلیکشن آپ نے یہاں سے کرنی ہے پوچھا جا رہا ہے تو اپنی ہائٹ آپ یہاں سے چوز کر لیجی گا میجرل سٹیٹ کو سیلیکشن آپ نے یہاں سے کرنی ہے اسی کے ساتھ آپ کے دومیسائل کی حوالے سے پوچھا جا رہا تو آپ کا دومیسائل پروونس آپ نے یہاں سے چوز کر لینا ہے دومیسائل ڈسٹرک کی سیلیکشن ویورز آپ یہاں سے کیجئے گا then rate of birth آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے یہاں اپنے کلینڈر پہ کلک کرنا ہے سب سے ساتھ permanent ڈریس ہے permanent ڈریس کو یہاں پہ لکھ لینے موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ منشن کرنا اور اپنے والد صاحب کا موبائل نمبر آپ یہاں پہ لکھ لیجیے گا then آپ سے educational qualification کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے apply کرنے required qualification matric relation ہے تو میں یہاں percent آپ نے یہاں پہ لکھ لینے ہے جو details آپ نے enter کی ہے ان کو review کرنے کے بعد آپ apply پہ klik کر دینا ہے یہاں آپ کے سامنے آپ provisional registration slip آئے گی جو details آپ کی جانب سے enter کی گئی وہ آپ کے سامنے شون گی اگر آپ make sure ہوں گی یہ details جو آپ پہ کلک شو گی یہاں print slip پہ کلک کرتے وے آپ اس کا print آؤ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو وہ test date اور time assign کیا گیا جو کہ آپ apply کر دے time select کیا test کے حوالے سے ویورز اس registration slip پہ آپ کو instructions بھی دی گئی ہیں جب آپ کا test ہو تو آپ نے instructions کو بھی follow کرنا ہوگا اگر ویورز ابھی آپ کے پاس printer کی facility available نہیں ہے تو آپ registration slip کو بعد میں download سکتے ہیں یہاں پہ آپ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے registration slip پہ klik کر دینا ہے اپنا ID card number آپ نے پہ write down کر دینا cn ic لکھنے کے بعد سبمیٹ پہ klik کر دینا آپ نے scroll down کر دیکھ سکتے ہیں آپ کی roll number slips here download پہ klik کریں roll number slip آپ کے سامنے شوگی اور print out can do zubi solutions کے محضر دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ پاکستان navy کی جانب سے announce سیلر بیش 2023 s کے حوالے سے information پوائیٹ کی ہے آپ کو میں بتایا ہے کہ اس بیش میں کون سی برانچز کی آسامی announce کی گئی ہیں اور آپ نے ان میں apply کس طرح سے کرنا ہے ویورز جانے سے پہلے آپ سے request کروں گا اس ویڈیو کو like اور شیئر ضرور کر موسیقی